یوگا کرا رہے ہو یوں 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 پیت میں کھانا نہیں یوگا کرایا جا رہا ہے جیب کھالی ہے کھاتا کھلوائے جا رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے شو چالے بنایا جا رہا ہے یہ تمہارا انصاف ہے قریب کے ساتھ یہ تمہارا انصاف ہے ہندوستان کو ازاد کرائے تھا چاچا نیرو نے گھوڑے انگریزوں سے تم کالے انگریز ہو جنہوں نے اپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی بنا کے چوبیس لاکھ کروڑ سرکاری بینکوں کے باہر بھیج دیئے ان چوروں کا نام تم نہیں بتاتے چھ ہزار بندے جنہوں نے سویس بینکوں میں پیسے جما کرائے جرمنی نے کہا ہم پہ ہم نام بتانے کو تیار ہیں تم نے وہ نام نہیں لیے اور تم بیٹی بڑھاؤ بیٹی بھجاؤ کی بات کرتے ہو اور صدھو پہ انگریز اٹھاتے ہو ارے نریندر موڈی میں تمہیں چھوکڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں پیٹرول پم پہ چلے جاؤ تمہارا ہنستا ہوا نورانی جھہلا اعت ہے رکھو تیرے پیڑے پیڑے یار میری پکVEN دے مپانیوں کے پمپوں پہ اڈانیوں کے پمپوں پہ تمہارے فوٹو لگی ہوتی ہے کیوں کیوں لگی ہوتی ہے تم نے بی ایس این ایل سے آئی تک فوٹو نہیں کچھوائی جیو دن دن کی ایڈ کرتے ہو تم پرائیویٹ کمپنی کی ایڈ کرتے ہو کیوں میں بتاتا ہوں کیونکہ تم ایک جوک بن چکے ہو عام آدمی کا خون چوسنے والی سرکاریں ٹیکس لیتی ہیں بھورے کی طرح بھورہ پھولوں سے رس لیتا ہے پھول بھی آباد اور بھورہ بھی آباد تم 11 لاکھ کروڑ روپیہ پیٹرول اور ڈیزل سے تم نے ٹیکس لیا جہاں یو پیہ کی سرکار نے چار لاکھ کروڑ لیا تم نے 11 لاکھ کروڑ تین سو سے اوپر پرسنٹ تین سو ستر چار سو پرسنٹ ڈیوٹی ڈیزل پہ دو سو ستر پرسنٹ پیٹرول پہ اوہ موڈی اوہ بیڑا بیڑیو تیرا اوہ بیڑا گھرک کرنوالیا میں بول رہا ہوں 37 روپیہ کا پیٹرول اور سنتالیس روپیہ کا ٹیکس گریب کا پیجاما دو سو روپیہ کا اور نارا بارہ سو روپیہ کا تھوکو تاری تھوکو 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 تاری دو سو روپیہ کا پیجاما بارہ سو کا نارا 11 لاکھ کروڑ میں کہتا ہوں تم نے اس دیش کو بیچا موڈی 32 لاکھ کروڑ پانچ سال میں کرجا چڑھایا تم نے ہندوستان پہ ست لاکھ کروڑ روپیہ ایک سال کوئی بولنے والا ہے میں یہ پریس والے کھڑے اس سے سات پریس کنفرنسوں میں سوال پوچھ چکا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں ایک دن میں بائیس سو کروڑ روپیہ ہندوستان کے امیر ایک دن میں کماتے اور ایک دن میں بائیس سو کروڑ روپیہ بائیس سو کروڑ روپیہ ہندوستان کے کھجانے کو کرجے میں جاتا ہے کہ یہ تیرا انصاف ہے سات لاکھ کروڑ ایک سال میں چڑھا دیا تم نے ہندوستان کے نفجات شیشو کے سر پہ کرجا جو پچاس لاکھ کروڑ چڑھا چو سٹھ سال میں یہ تیری راستر بھگتی ہے نریندر موڈی اور تم سمجھتے ہو موڈی کہ دو ہزار چودہ کے پہلے ہندوستان تھا ہی نہیں موڈی سوچتا ہے دو جار چودہ کے پہلے ہندوستان تھا ہی نہیں ایک ریلوے سٹیشن تھا اور ایک چائی کی دکان تھی ہس لو ہس لو پر تاڑی ٹھوکو جرا چور سے ہاں ایک ریلوے سٹیشن تھا اور ایک چائی کی دکان تھی اور موڈی کے بھگتوں نے کھوڑ کے نکال آئے بھارت ہاں سلو تاڑی ہاں کھوڑ کے نکال آئے بھارت میں کہتا ہوں نفجوت سنگھ سے دوں سن موڈی کالے انگریجوں کی کیوں بات کرتا ہوں کیونکہ تم ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بہتر ہو بتر ہو تم میں کہتا ہوں پرمان دیتا ہوں کہ جب تم پیدا نہیں ہوا تھے نریندر دامو درداس موڈی جب تمہارا جرم نہیں ہوا تھا تو امبیرکر صاحب نے ہندوستان کا سمبیدھان بنا دیا تھا جب تم اپنی ممی کی گودی میں سوجا بیٹا سوجا اللہ لوریا سنتے تھے تو چاچا لہروں نے اندر اکش میں یان بھیج دیا تھا ٹھوکو تالی تم بات کرتے ہو کانگرس کی تم بات کرتے ہو کانگرس کی تو سنو نریندر موڈی جب تم پالنے سے نکلے تھے اور پولا پولا چلنے لگے تھے تو بھابا آٹومک ریسرچ سینٹر بن گیا تھا بھاخرہ ڈیم بن گئی تھی جس دن تم سکول کی طرف جانا شروع ہوئے تھے تو آئی آئی ٹی بن گئے تھے آئی آئی ایم بن گئے تھے اور جب تم وہ لاچیاں لے کے آر ایس ایس کی شاکہ میں ٹکو 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 کر رہے تھے تو ہندوستان تین جن نے جی چکا تھا ٹھکو تاری پوٹلے کھول کے جانگا موڈی پر اگر جواب دینا ہو تو دینا آگے کسی گلی کسی محلے کسی چال تیرے گھر یہ گروہ سنگھ کا سکھ اکیلا آئے گا اکیلا اور اگر تُو نے یہ پرمانت کر دیا کہ تُو غریبوں کا ہے تو راج نیتی صدا کے لیے چھوڑتے جائے گا گروہ گوبین سنگھ کا یہ سکھ آمیدان آمیدان